اب میں ذرا اس خبر کی اس معاملے کی بات کرنا چاہتی ہوں جس کو میں خود بھی دیکھنے کے لیے بہت بیچین ہوں اس کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ کو یاد ہے ستائیس فیبرری یہ پاکستان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے دن اور ایسا کیوں نہیں ہو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کو ناکو چنے چھبوایا تھا اور ساری دنیا نے یہ تماشاں دیکھا تھا اور پاکستانی شاہینوں کو سراہا تھا کارنامہ تھا جی تیارت تباہ کیا ونگ کمانڈر ابھی نندن کو زندہ پکڑا اور اس کے علاوہ ان کو بچایا بھی کیونکہ اگر وہ ہاتھ لگ جاتے ایک عام پاکستانی کے تو ایک عام پاکستانی میلی نگا سے دیکھنے کے اوپر کیا حال کرتا پھر اس کے بعد رخصت بھی ہم نے کیا تھا چائے بھی پھلائی تھی اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس جہاز کی باقیات کیا ہیں ابھی نندن کیسے دیکھتے تھے تو آپ کو پتے کیا کرنا پڑے گا کچھ خاص نہیں کرنا پڑے گا شویب گئے تھے دیکھنے کے لیے کہاں آؤ اور انہوں نے کتنی معلومات اکٹھا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں مل کے دیکھتے ہیں ہم لوگ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ عملی مظاہرہ کیا پاکستانی افوس نے ایک بار پھر 27 فروری 2019 کو آپریشن کا نام تھا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کیسا سفر رہا ہمارے شاہینوں کا اور کیسے ہم نے ان کو دبوچا اور کیسے ہم نے ان کو مزہ چکھایا کہا تھا سرپرائز کریں گے سرپرائز کیا شوک کیا لیکن ہم بڑے اچھے مہمان نواز بھی ہیں ہم نے چائے پلائے اور پوچھا how was the tea it is fantastic تو ابھی نندن جی ذرا کیسے ہیں ان کی جو جہاز کی باقیات رہ گئی تھی وہ کیسی ہیں کیسے ان کا خیال رکھ کے ان کو واپس بھیجوایا تھا اس سارے سفر کیا ہم بات کریں گے پاکستان اے فوس میوزیم میں آپریشن سویفٹ ریٹارٹ گیلری آج اوپن ہو چکی ہے تو آئیے ذرا اس کی سیر ہم بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی کراتے ہیں تو کہانی ختم کہاں پر ہوئی؟ the surprise that made enemy bleed لیکن کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کا بھی تذکرہ اسی گیلری میں ہے پلواما اٹیک جس سے مطالق انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے لیکن اس کا یہ جھوٹا پروپاگینڈا بے نخاب ہوئے انٹرنیشنل کمینٹی نے بھی بتا دیا کہ یہ تو فالس الیگیشنز ہیں جس کا انڈیا تذکرہ کرتا آیا ہے اس آپریشن سے مطالق ڈیٹیلز وہ بھی اس گیلری کا ایسا ہے اب ذرا بات کرتے ہیں سٹرانگ ریسپونس کیسے دینا ہے؟ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کلیرلی بتایا تھا وہ بھی اس وال پر لکھا ہے جو کہ کلیر میسج ہے اور لگتا ہے کہ انڈیا کا دل نہیں بھرا فالس پلواما اٹیک کے بعد ایک اور جھوٹی کہانی ان کے ائرز سٹرائک سے مطالق وہ کہانی کچھ ایسے جس میں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نظر نے کیا کچھ تباہ کر دی لیکن حقیقتاً کیا تھا کچھ درخت شہید ہوئے تھے وہ ہم نے دکھائے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دکھائے تو فیک بالاکوٹ سٹرائک اس کی کہانی یہاں پر ڈیٹیل میں ترج ہے اب ذرا چلتے ہیں آگے کیسے ہم نے ان کے ائرکرافٹ کو گرایا تھا کیسے ہم نے ان کو انگیج کیا تھا ڈاگ فائٹ کیسے ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیسے دنیا کو دکھایا دنیا کو بتایا کہ ہمارے شاہین جب نگلتے ہیں اڑان بھرتے ہیں پرواز لیتے ہیں تو دشمن کو ناکوں چنے چبوا کے واپس آتے ہیں اور جو مک ٹونٹی ون میں آئے ناپاک ازائم لے کر آئے کوشش تو ان کی تھی لیکن ناکام ہوئے بات کریں ابھی نندن کی ابھی نندن آئے یہاں پر گر گئے لیکن ہم نے ان کا خیال رکھا چائے پہ لائے بلکہ سوال بھی کیا how was the tea and the answer was tea was fantastic وہ کب یہاں پر ہے جو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے چائے پیش کی ان کی وردی ان کی ڈمی اور جو ان کی چیزیں تھیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں وہ جاکٹس وہ تمام سامان جو ابھی نندن کے ساتھ ہمیں ملا ہم نے وہ یہاں پر رکھا ہے اس گیلری میں تاکہ جب یہاں پر سٹوڈنٹس آئیں جب یہاں پر شہری ہیں تو وہ دیکھ سکیں کہ ہم نے یہاں پر سب کچھ سنبھال کر رکھا ہے دکھانے کے لیے کہ جب دشمن کو پکڑتے ہیں دبوچتے ہیں تو ہم کس طریقے سے خیال رکھتے ہیں اس کا واپس کس طریقے سے بیٹھا اس کو بھی پوری دنیا نے وٹمس کیا اور جہاں ان کا میک ٹوینٹی ون گرا وہاں پر ہمارے فوجی پہنچے تصویریں آئیں اور وہ تصویر سامان ناظرین تک پہنچ آئیں کس طریقے سے آپریشن ہوا کس طریقے سے ہم نے انڈیا کو جواب دیا سامان نے اس کی بھرپور کوریج کی اور میڈیا گیلری میں یہ تصویریں اس بات کو بدا بھی رہی ہیں اور دکھا بھی رہی ہیں کہ جب پاکستان نے بھارک کے دو جنگی تیاریں مار گرائے تو بھرپور کوریج اس دن سامان ٹیلیویشن کی طرف سے کی کہ میڈیا کوریج ہے جو کہ یہاں پر دکھائی گئی اب ذرا چلتے ہیں یہ تو تصویر میں آپ کو دکھایا ہم نے کہ میک ٹوینٹی ون کی باخیات لیکن وہ باخیات ابھی کہاں پر ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ آئی ٹیل نمبر سی یو ٹو ٹری ٹو ایٹ ابھی نندن کم ایک ٹوینٹی ون باخیات ہمارے پاس ہیں بڑے اچھے سے حفاظت کر کے یہاں پر رکھیں ہیں ہم نے اسی گیلری میں اور نہ صرف ٹیل بلکہ چلتے ہیں آگے اور جو اس جہاز کی باخیات تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو جو پاکستان کی سائیڈ پر گرا تھا وہ ہم نے یہاں پر رکھا ہے دکھانے کے لیے بلکہ بتانے کے لیے کہ آئندہ اپنا جہاز نہ بھیجنا آئندہ ناپاک عزائم سے پاکستان کی طرف ماتانا دراندازی کی کوشش نہ کرنا اب ذرا بات ہمارے ان شاہینوں کی جنہوں نے آپریشن سرفٹ ریٹارٹ میں حصہ لیا اور اب بات کریں گے شاہین پاکستان فخر پاکستان اس سرحت کی حفاظت کرتے ہیں یہ شاہین جس کی کوئی حد نہیں یہ ہے تو ہم سکون سے ہیں یہ ہے تو ہم ہیں ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے آپریشن سرفٹ ریٹارٹ میں دشمن کے جہاز مارگرہ انگیج کیا ان کو اور اس کے بعد ہم اب فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے شاہین جن کی وجہ سے پاکستان کا سر دنیا بھر میں فخر سے بلند ہے ونگ کمانڈر نوان علی خان انہوں نے مگ ٹوینٹی ون گر آیا وی ہیو ونگ کمانڈر فہیم احمد انہوں نے انگیج کیا دشمن کو دشمن کو پریشان کیا بلکہ کہنا چاہیے کہ ان پر حیبت تاری کر دی سکوارڈر لیڈر حسن محمود صدیقی انہوں نے لرزہ تاری کیا اور اب دشمن صرف چہرے دیکھ لے ان کے میڈلز دیکھ لے بکوز ان کو ملا ستار جررت تمغہ جررت اور حسن صدیقی کو بھی تمغہ جررت اور جب اتنی بہادری سے لڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں دشمن کو واپس بھیجتے ہیں گراتے ہیں مارتے ہیں تو اس کے بعد یہ تمغے سجاتے ہیں تو ان سب کو قوم کا سلام سما کا سلام